شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا لیکچر نمبر بان سینٹنس تو سینٹنس کا سٹارٹ کرتے ہیں سینٹنس جب بھی کوئی الفاظ ملتے ہیں تب ہی ایک جملہ بنایا جاتا ہے A sentence is an arrangement of the word that makes complete sense It must meaningful It must at the same time be acceptable to speakers of the language ایک فکرہ یعنی ایک جملہ الفاظ کی ترتیب کا نام ہے الفاظ کا ایسا اجتماع جس اور واضح مفہوم سمجھ آتا ہو جملہ یا فکرہ کہلاتا ہے یہ بامانہ ہونا چاہیے اور اہل زبان کے بولنے والوں کے لئے قابول ہو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بولیں اور وہ آگے والا بندہ اس الفاظوں کو سمجھ سکے اس کی معنی اس کے ذہن میں آت سکے اس کو ہم جملہ کہتے ہیں فار ایک زمپل آئی ایم بوائے فار ایک زمپل آئی ایم بوائے میں ایک لڑکا ہوں میں ایک لڑکا ہوں اگر اہل علم جو بولنے والا ہے بندہ اور جو سننے والا ہے اگر اس کو یہ جملہ سمجھ آ رہا ہے تو ایسے سمجھیں آپ کا جملہ درست ہے کیونکہ جو آپ کی لفظوں کی چناؤ ہے وہ درست ہے اگر آپ کے لفظوں کی چناؤ درست نہیں ہے اگلے بندے کو وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تو ایسے سمجھیں ہمارا جملہ درست نہیں ہے فار اگر اس کے بعد ہے علی ایک گانا گا رہا ہے یعنی ان کے جو الفاظ ہیں ان کو بالکل اس کو سمجھ میں آ جائیں کہ واقعی جو اگلا بندہ بولنے والا ہے وہ بول کیا رہا ہے اور دوسری دیفنیشن یہ ہے کہ ورڈس کمبائن ایک اور دیفنیشن ہے ورڈس کمبائن ٹو میک ایسینٹن الفاظ مل کر ایک جملہ بناتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے ورڈ کی دیفنیشن پڑی ہے کہ حروف ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے تو اسی طریقے سے جملہ بنانے کے لیے ہمارے پاس الفاظوں کی سخت ضرورت ہو دی اگر الفاظ ہوں گے تب ہی جملہ بن سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھایا ہوگا اگلے لیکچر کے لیے وزٹ کریں ہمارے ویب سائیڈ یوٹیوب چینل آمیر ایڈیوکیشن اکیڈ